بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم کیرن چیزاد پیزنٹنگ مائی 12 لیکچر آف کلاس 1 فرم اردو قوائدو انشاء ٹاپک ہے ہمارا آج کا رویین پیج نمبر 25 34 & 52 فرم قوائدو انشاء ہیرزیر بک ٹائٹل پیج لیٹس گیٹ سٹارٹی بیٹا پیج نمبر 25 کے اوپر آپ کی جو سرگرمی دی گئی ہے وہ ہے ہے اور تھا کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کیجئے آج ہم کریں گے ہے اور تھا کا استعمال اور اس کی ہم دوہرائی کر رہے ہیں یہ کنسپٹ بیٹا آپ کو پہلے کلاس میں دیا گیا ہے کہ ہے کن جملوں کے آخر میں استعمال ہوتا ہے اور تھا کن جملوں کے آخر میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کی سرگرمی نمبر 1 کرتے ہیں بیٹا یہ امارت بلند ہے اب یہاں پر تھا تو نہیں آئے گا نمبر 2 آج اتوار ہے مجھے بازار جانا ہے کل دفتر بن تھا اب یہ کل ان کے گزراوہ زمانہ ہے کل ایسا ہوا تھا کل ہم مری گئے تھے یعنی کوئی بھی کام جو گزراوہ زمانے کی ہم بات کریں گے تو اس جملے میں ہم تھا کا استعمال کریں گے نمبر 5 لڑکا رسی کود رہا ہے گھر خوبصورت ہے جب ہم جملہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس جملے کے ان میں تھا کا استعمال ہوگا یا پھر ہے کا استعمال ہوگا تو بیٹا یہ آپ کی سرگرمی نمبر 1 جو ہے اس کی ہم نے دو رائی کی اب آج جائیے سرگرمی نمبر 2 پہ سرگرمی نمبر 2 پہ ہے بیٹا ہے کا استعمال کرتے ہوئے تین جملے لکھئے آپ بیٹا اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں کیا موضوع یا مناسب الفار کا استعمال کرتے ہوئے آپ جملے بنا لیجئے چھوٹے چھوٹے آپ نے سنٹنس بنانے ہیں وہ جملے جن کے آخر میں ہے کا استعمال ہو یہاں پر بیٹا آپ کی آسانی کے لیے یہ فل ہوا ہوا پیج ہے کیونکہ یہ کام آپ نے پہلے کیا ہوا ہے آپ کو میم نے کلاس میں کروایا تھا لیکن اگر آپ سنٹنس چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو ایکزیمز میں اگر یہ کوششن آتا ہے تو آپ خود سے وہ سنٹنس بنا سکتے ہیں یہاں پر بیٹا جو تین سنٹنس بنے ہوئے ہیں وہ ہیں اب سرگرمی نمبر تین میں کہا گیا کہ تھا کا استعمال کرتے ہوئے تین جملے لکھئے اب یہاں پر جو پہلا جملہ ہے وہ ہے کل اتوار تھا میں بازار گیا تھا علی وقت پر سکول آتا تھا ٹھیک ہو گیا یہاں پر تین سنٹنس آپ کے تھا کے بن گئے اور تین سنٹنس آپ کے جس میں ہے کا استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے بنا لیے پیج نمبر ٹوئی فائف کے بعد بیٹا آج رہیے پیج نمبر ٹھرٹی فور پہ پیج نمبر ٹھرٹی فور میں سرگرمی نمبر چار آپ نے یاد کرنی ہے سرگرمی نمبر چار آپ نے کچھ ٹائم پہلے بیٹا ہم نے یہ کی تھی یہاں پر میچنگ ہوئی ہوئی ہے کس کی مثال کے مطابق ہر مذکر رشتے کو اس کے مونس رشتے سے ملائیے بیٹا یہاں پر آپ کو مذکر کو مونس سے ملانا ہے لیکن آپ نے بیٹا انہیں یاد بھی کرنا ہے فور ایکزمپل اگر آپ کو نانا مذکر آجائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کا مونس کیا ہے پیپرز میں آپ کی میچنگ بھی آتی ہے اور پیپرز میں آپ کا مذکر آجاتا ہے اور بلینگ دی جاتی ہے کہ جس میں آپ نے مونس لکھنا ہے اس لئے بیٹا آپ کو مونس لکھنا آنا چاہیے اور اس کے لئے بیٹا آپ کو پیکٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ دوہرائی کریں گے آپ بار بار لکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اچھے سے یاد ہو جائیں گے نانا سے نانی دادا سے دادی چچا سے چچی اور تایا سے تائی نیسٹ مامو مامو کا مونس ہے مومانی فپہ فپھی خالو سے خالہ اور ابو سے امی بیٹا یہ ایٹ ورڈ زیادہ نہیں ہے یا اپنے لکھے وہ بھی ہیں تو اب آپ نے جسٹ انہیں یاد کرنا ہے اب بیٹا نیکسٹ ہے پیج نمبر 52 آج ہم ٹری پیجز کی رویان کر رہے ہیں پیج نمبر 52 کے اوپر بیٹا آپ کا مضمون ہے میرا پسندیدہ کھیل اپنے پسندیدہ کھیل پر پانچ جملے لکھئے بیٹا ہر انسان کا پسندیدہ کھیل جو ہے وہ الگ ہوتا ہے آپ کو یہاں پر مختلف کھیلوں کی یہاں پر پکچرز آپ کو دکھائی جا رہی ہیں آپ کو کرکٹ ہے ہاکی ہے فوٹبال ہے تو یہاں سومنگ یہاں پر بچہ کر رہا ہے رسی کود رہا ہے تو یہاں پر جو بھی آپ کا بیٹا فیورٹ گیم ہے آپ کا پسندیدہ کھیل ہے آپ اس کے بارے میں یہاں پر پانچ سے چھ جملے لکھیں گے جو کلاس میں آپ کو کروایا گیا تھا وہ تھا میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے آپ کرکٹ کی جگہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کا پسندیدہ کھیل ہے جسٹ املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کوئی بھی یہاں پر مضمون بنائیں گے تو آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ بڑے میدان میں کھیلا جاتا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میری پسندیدہ ٹیم ہے میرا پسندیدہ کھلاڑی شاہد آفریدی ہے آپ کا کوئی بھی پسندیدہ جو بھی کھلاڑی ہے اس کا نام بھی اگر آپ کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور آپ کا کھلاڑی جو ہے پسندیدہ کوئی اور نام ہے اس کا تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور میں کرکٹ شوق سے کھیلتی ہوں یا پھر وائس لکھیں گے کھیلتا ہوں بیٹا یہ آپ کے سری پیجز ہیں جن کی آپ نے اچھے سے روین کرنی ہے آپ کی ڈائیری ڈائیری ہے بیٹا آپ کی لرن پیج 25, 34 & 52 فروم قائدو انشاء کیونکہ بیٹا یہ کام آپ کا بک پر سالو ہوا ہوا ہے اور ہم نے جس کے مذکر مونس ہیں وہ ہم نے ریٹن میں بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے اپنے ریجسٹر پر بھی کام کیا ہوئے تو آج جو ہے آپ کو جتنا بھی کام دیا جا رہا ہے وہ جس لرن کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو دوہرائی کروائی جا رہی ہے اس میں آپ کی لیے بیٹا اچھے سے ریوائز کرنے ہیں انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے اور تاکہ آپ کے اچھی سی ایکزیمز کی پرپریشن ہو جائے تو بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ